کیا آپ نے کبھی سوچا کہ داروین کے انوسار ہم سبھی بندروں سے ایوول ہوئے ہیں تو سبھی بندر انسان کیوں نہیں بنے وہ پیڑوں پر ہی لٹکی کیوں رہ گئی پہلے بات تو ہم بندروں سے ایوول ہوئے نہیں بندر اور ہمارے پوروہ سیم تھے اور ہم اپنی پرستیتے کے انوسار الگ الگ ساتھ ساتھ ایوول ہوئے جو بندر بارش والے علاقے میں اور بڑے بڑے پیڑوں کے بیچ میں رہتے تھے ان کے ہاتھ مضبوط ہو گئے اور لمبی پوچھ ہو گئی لیکن کچھ بندر افریقہ میں بھی رہتے تھے جا پر کافی پیڑ تھے لیکن سات ملین سال پہلے تاپمان تیجی سے بڑھنے لگا اور پیڑوں کے سنکھیا بھی تیجی سے کم ہو گئی جس کے بعد یہ بندر مجبوری میں دو پیرو پر چلنے لگے اور جمین پر اُترتے ہیں ان کے چاروں طرف بڑے بڑے شکاری تھے اس لئے زندہ رہنے کے لئے دیرے دیرے بڑے بڑے جنڈ بنا کر اور اوزاروں کا استعمال کرنا سیکھنے لگے اور نیچرل سلیکشن کی وجہ سے ایوول ہوتے ہوتے یہ انسان بن گئے ویسے ایوولیشن آج بھی نئی روکہ لگاتار چل رہا ہے انسان جو بوڈی پارٹ یوز نہیں کرتے ہوئے دیرے دیرے گائب ہو رہے ہیں